انسانی جسم میں وائٹیمن بی ٹوالف کی کمی کو پورا کرنے کے پانچ آسان طریقے وائٹیمن بی ٹوالف ایک ضروری غزائی جزو ہے جو ہماری صحت کے لیے بہت اہم ہے یہ جسم میں سرخ خون کے خلیات بنانے، ڈی این اے کی تشکیل میں مدد کرنے اور آسابی نظام کو درست طریقے سے کام کرنے میں ضروری کردار ادا کرتا ہے تاہم کبھی کبھی جسم میں اس کی کمی ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں کمزوری، تھکاوٹ اور یاداش میں کمی جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ونڈر ورڈ کے ناظرین کو خوش آمدید میں ہوں جمال ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں ونڈر ورڈ آئیے جانتے ہیں کہ کیسے آپ کے غزاء میں شامل چند تبدیلیاں کرنے کے بعد آپ کے جسم میں وائٹیمن بی ٹوالف کی کمی کو پورا کیا جا سکتے ہیں اس کے پانچ آسان طریقے ہیں جن میں سرف اہرست جانور سے حاصل کی گئی مصنوعات کا استعمال ہے وائٹیمن بی ٹوالف عام طور پر جانور سے حاصل کی گئی مصنوعات میں پایا جاتا ہے اس کی کمی کو پورا کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی خوراک میں ان غزاؤں کو شامل کریں گوشت گوشت خاص طور پر سرگ گوشت جیسے بیف، مٹن اور لیمپ وائٹیمن بی ٹوالف کا ایک بہترین ذریعہ ہے مسلی سیلمون، ٹونا اور سارڈین جیسی مسلیاں وائٹیمن بی ٹوالف سے بھرپور ہوتی ہیں انڈے وائٹیمن بی ٹوالف کا بھی ایک اچھا ذریعہ ہے انڈے کی زردی میں زیادہ مقدار میں وائٹیمن بی ٹوالف پایا جاتا ہے دودھ اور دودھ سے بنی اشیاں دودھ، دہی، پنیر اور چیز جیسی دودھ سے بنی اشیاں میں وائٹیمن بی ٹوالف کی مناسب مقدار موجود ہوتی ہے دوسرے نمبر پر موجود ہے ناشتے کے اناج کا انتخاب آج کل مارکٹ میں بہت سے ناشتے کے اناج ایسے دستیاب ہیں جنہیں وائٹیمن بی ٹویلو کے ساتھ فورٹی فائٹ کہا جاتا ہے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ ایسے اناج کا اتخاب کریں جن پر لکھا ہو وائٹیمن بی ٹویلو سے بھرپور نمبر دین خمیر شدہ غزاؤں کا استعمال کچھ خمیر شدہ خوراک جیسے ناریل کا دودھ ٹیمپے اور نیوٹریشنل ییسٹ بھی وائٹیمن بی ٹویلو کی تھوڑی مقدار پائی جاتی ہے نمبر چار ڈاکٹری مشورے سے سپلیمنٹس اگر آپ کی غزا میں وائٹیمن بی ٹویلو کی کمی ہے اور اس کمی کو خوراک کے ذریعے پورا کرنا مشکل ہے تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے وائٹیمن بی ٹویلو سپلیمنٹس بھی لے سکتے ہیں نمبر پانس متوازن غزہ وائٹیمن بی ٹویلو کی کمی کو دور کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ متوازن غزہ کا استعمال کریں مختلف قسم کی صحت بخش غزاؤں کو اپنی خوراک میں شامل کریں تاکہ جسم کو تمام ضروری غزائی اجزاء پورے ہوتے رہیں یاد رکھیں خود سے علاج کرنے کے بجائے ہمیشہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں تاکہ وہ آپ کی وائٹیمن بی ٹویلو کی سطح جانچیں اور آپ کی مخصوص ضروریات کے مطابق مشورہ دے سکیں ناظرین آج کے لیے اتنا ہی ہماری مزید معلومات دی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے چینل ونڈر ورڈ کو ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں بہت سی نئی معلومات کے ساتھ